رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتعانی فقد اتعاللہ آنگر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے میرا انکار کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کیا دنیا میں چار بڑے مسلق ہیں جن کو مسالی کے عرباب ہوتے ہیں پہلا مسلق مسلق ہنفی جس کے بانی عمام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دوسرا مسلق مسلق کے مالکی جس کے مالک جس کے بانی حضرت مالک بن حنس رحمت اللہ علیہ تیسرا مسلق شافی فقہ امام شافی کی فقہ چوتھا مسلق امام احمد بن حنبل کی فقہ ان چاروں اماموں کی فقہ ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے سب سے زیادہ فقہ امام ابو حنیفہ کی فقہ انفیہ تقریباً دنیا میں ایک سو کروڑ اس مسلق کو ماننے والے موجود ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اسی ہجری میں پیدا ہوئی ہے اور آپ کوفے میں پیدا ہوئی ہے اور کوفے میں ہی آپ کی تعلیم ہوئی ہے اور ابتدا میں آپ کو اپنے والد کے ساتھ تکڑے کا بیپار کرتے تھے یہ ایک مرتبہ امام شاہبی سے ملاقات ہوئی تو امام شاہبی نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ اے نوجوان کیا کرتے ہو وہ نے کہا کہ میں تجارت کرتا ہوں وہ کہا کہ تم علم کیوں نہیں حاصل کرتے ہیں تمہارے چہرے پر ایک نور چمک رہا ہے تم اگر علم حاصل کرو گے تو بہت بڑے علم بنو گے چنانچہ امام ابو حنیفہ کے دل میں علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا اس کے بعد وہ علم کی طرف متوجہ ہوئی ہے چونکہ بہت زہین اور فتیم تھے اس لئے علم میں بھی کامیاب ہوئے اور بہت اچھے علم بن گئے یہاں تک کہ فقہ کے امام بن گئے فقہ انفی کے امام بن گئے امام اونی فرامت اللہ علیہ جب کا علم اور فقہ لوگوں میں مشہور ہوا تو یہ ایک مرتبہ روم کا بادشاہ اپنے ایک وزیر کو بغداد خلیفہ منصور کے پاس بھیجا اور کہا کہ ہمارا وزیر اے منصور خلیفہ منصور تمہارے دربار میں آرہا آئے ہمارے وزیر کے چند سوالات ہیں آپ ان سوالات کے جوابات دینے کے لئے علماء کو بلائیں جوابات دے تو کوئی بات نہیں اگر ہمارے وزیر کے سوالات کے جوابات آپ لوگ نہ دے سکیں تو آپ لوگوں کو جیزیاں دینا ہوگا ٹیکس دینا ہوگا آپ لوگوں کو ہمارے غلام بن کر لینا پڑے گا سنانچہ رومی وزیر بادشاہ کے دربار میں آیا خلیفہ منصور نے ملک کے بڑے بڑے علماء کو جمع کیا علماء میں امام وہنیفہ بھی حاصل تھے تو خلیفہ رومی وزیر ایک اونچے کرسی کے اوپر بیٹھ گیا اور اپنے سوالات پیش کرنے لگا بڑے بڑے علماء نے اس کے سوالات کے جوابات دیئے لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا جوابات صحیح ثابت نہ ہو سکے اور وزیر کو اتمنہ نہیں ہوا ان کے جوابات سے تو آخر امام وہنیفہ مجلس میں اٹھے اور خلیفہ منصور سے کہا کہ حضرت مجھے اس وزیر کے سوالات کے جوابات دینے کی اجازت دیجئے تو خلیفہ منصور نے امام وہنیفہ کو جوابات دینے کی اجازت دے دیا امام وہنیفہ نے کہا کہ حرومی وزیر سے کہا کہ دیکھو آئے وزیر تم اس وقت سوال کرنے والے ہو اور میں جواب دینے والا ہوں اور سوال کرنے والا نیچے ہوتا ہے اور جواب دینے والا اوپر بیٹھتا ہے اس لئے کرسی پر مجھے بیٹھنا چاہیے آپ نیچے کھڑے ہو کر سوالات کرنا چاہیے تو یہ سن کر خلیفہ منصور نے کہا یہ تو بلکل درست بات ایسی ہی ہونا چاہیے جواب دینے والا ہمیشہ اوپر بیٹھنا چاہیے چنانچہ رومی وزیر کرسی سے نیچے اتر کرا کے کھڑا ہو گیا تو امام بہنی فاق پرسی میں اتنے نام سے بیٹھ لیا بیٹھ کر رومی وزیر سے پوچھا بتاؤ تمہارے کیا سوالاتیں رومی وزیر نے کہا کہ میرے تین سوالاتیں امام بہنی فاق نے پوچھا کہ پہلا سوال کیا ہے بتاؤ تو رومی وزیر نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا چیز تھی اللہ تعالیٰ سے پہلے دنیا میں کیا چیز تھی تو امام بہنی فاق نے رومی وزیر سے کہا کہ تم گنتی جانتے ہو ایک دو تین چار پانچ اس گنتی میں بتاؤ کہ ایک سے پہلے کیا عدد ہے تو رومی وزیر نے کہا کہ ایک سے پہلے کوئی عدد نہیں ایک سے ہی تعداد گنتی شروع ہوتی ہے تو امام بہنی فاق نے کہا جب گنتی کی یہ حالت ہے کہ ایک سے پہلے کوئی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ جو گنتیوں کو بنانے والا ہے اس سے پہلے کوئی چیز کیسے ہو سکتے ہیں تو یہ جواب سن کر رومی وزیر خاموش ہو گیا پھر امام بہنی فاق نے پوچھا کہ تمہارا دوسرا سوال کیا ہے تو رومی وزیر نے کہا کہ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مور کس طرف ہے اللہ تعالیٰ کا چہرہ کس طرف ہے تو امام بہنی فاق نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کو کیا نور سمجھتے ہو یا انجیزہ سمجھتے ہو تو وزیر نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو نور سمجھتا ہوں تو جب اللہ تعالیٰ نور ہے روشنی ہے تو میں مجھے بتاؤ یہ چراغ ہے وہ چراغ کی روشنی کا مو کدھر ہے تو رومی وزیر نے کہا کہ چراغ کی روشنی چاروں طرف ہے جب دنیا امام بہنی فاق نے کہا جب دنیا کی روشنی کا یہ حال ہے کہ وہ چاروں طرف بکھری ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی روشنی اللہ تعالیٰ کا چہرہ ایک طرف کیسے ہو سکتا ہے اس کا چہرہ چاروں طرف ہو سکتا ہے یہ سن کر بھی رومی وزیر خاموش ہو گیا اس کے بعد امام ابو انفا نے پوچھا بتاؤ تمہارا تیسر سوال کیا ہے تو رومی وزیر نے کہا میرا تیسر سوال یہ ہے کہ ابھی اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے تو امام ابو انفا نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کل یومن ہوا فی شان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے یہ غلق قیفیت ہے اب اس وقت اللہ تعالیٰ نے تم کو کرسی سے نیچے اتارا اور مجھ کو کرسی پر بٹھایا اور تم کو سائل بنایا اور مجھ کو مجید بنایا یہ اللہ تعالیٰ کا اس خود اللہ تعالیٰ کا یہ عمل ہے تو یہ سن کر رومی وزیر خاموش ہو گیا امام ابو انفا کے جوابات سن کر تمام علماء حیران ہو گئے خلیفہ منصور نے بھی خوش ہو کر امام ابو انفا سے کہا کہ ہم آپ کو ہمارے ملک کا خاضی اور خضاد بناتے ہیں آپ اس کو قبل فرمایے امام ابو انفا نے کہا کہ میں خاضی اور خضاد بننے کے لائق نہیں ہوں تو خلیفہ نے کہا تم جھوٹ کہتا ہو تو امام ابو انفا نے کہا کہ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ خاضی اور خضاد نہیں بن سکتا خاضی بننے والا انصاف کرنے والا جڑ جونے والا وہ سچا ہونا چلی تو غرض امام ابو انفا رحمت اللہ علیہ بہت ذہین فتیفہین تھے انہوں نے قرآن و حدیث سے بہت سے مسائل نکالے امام ابو انفا کہتا ہے جب وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہو ہمارے اخوال کو ہمارے رائے پر عمل کرنا ضرور نہیں ہے ہمارے اخوال اور ہمارے رائے کو چھوڑ دیں اور سنت رسول پر عمل کریں تو امام ابو انفا رحمت اللہ علیہ بڑی ایک بہت بہت بڑی جماعت کے بہت بڑی جمع غفیر کے امام ابو انفا رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے تو باری شوی تو پانی راستے سے گزر رہا تھا تو امام ابو انفا کے ساتھ بچہ بھی جا رہا تھا گزر رہا تھا تو امام ابو انفا نے بچے سے کہا کہ اے بچے سموٹا چلو کہیں پسل نہ جاؤ تو بچے نے کہا کہ امام صاحب میں اگر پسلوں گا تو میں اکیلا پسلوں گا اور اکیلا نقصہ رہا ہوں گا لیکن آپ اگر پسل گئے تو ساری امت پسل جائے آپ اگر فتوہ دینے میں قرآن حجیس کی دلائل دینے میں غلطی کیے تو ساری امت کو نقصہ رہا آپ اپنے آپ کو سمجھ لیے مجھے نے تو امام ابو انفا بچے کی نصیتیں بہت متاثر ہیں تو غرض امام ابو انفا رحمت اللہ علیہ ایک بڑے امام ہی اور جو ہے ایک فقہ فقہ انفیاء کے ذمہ دار ہیں اور انہوں نے خاضر خدا بنے سے انکار کیا تو خلیفہ منصور نے ان کو جہل میں ڈال دیا وہ جہل میں ہی ایک سو پچاس ہجری میں انتخال فرما گئے اسی ہجری میں پیدا ہوئے اور ایک سو پچاس ہجری میں وفات پا گئے اور دنیا میں جو ہے اپنا علم چھوڑ کر گئے لیکن انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میری تخلید مت کرو میری رائے کو حجیس سے آگے مت کرو جب حجیس رسول مل جائے تو میری رائے کو چھوڑ دو چونکہ میری تخلید کرنے سے ممت میں اختلاف کرنا ہے جیسا کہ علماء اقبال نے فرمایا کہ ہے فقط کتاب و سنت عمر و راحت کا طریق فتنہ جنگ و جدال تقلید سے پیدا نہ کریں یہ علماء اقبال فرماتے ہیں کہ ہے لوگوں کہ ہے فقط کتاب و سنت عمر و راحت کا طریق فتنہ جنگ و جدال تقلید سے پیدا نہ کریں یہ اللہ ماشاہ و علی اللہ رامت اللہ علیہ و جت اسلام فرماتے ہیں کسی مومن پر کسی امام کی تقلید واجب نہیں ہے وہ قرآن حجیس پر غور کریں قرآن حجیس جانے والے امام سے مسئلہ پوچھیں اور صحیح خطاب و سنت سے نکلنے والے مسائل پر عمل کریں اور سیدھا راستہ پر اختیار کریں اللہ تعالی ہم کو سیدھا راستہ سنتوں پر عمل کرنے کی تنفیقاتا فرمائے انشاءاللہ مزید تین عیمہ اکرام جو مشہور فقہ کے مشہور تین عیمہ ہیں ان کے حالات کل پیش کریں اسلام علیکم و رحمت اللہ و رکھاتا